ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے اور الحمدللہ ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اور بیشتر نتائج آ چکے ہیں ان نتائج کے اندر یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے تجزیہ تھا لوگوں کا تمام لوگ جو الیکشن کو دیکھ رہے تھے تمام سرویز جو نظر آ رہے تھے ان تمام سرویز کے اندر ان تمام تجزیہوں کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ باری تعداد میں تحریک انصاف کے امیدوار آج کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور آج ہم نے تقریباً دو تہائی سے زیادہ اس وقت ریزارٹس آ چکے ہیں کئی سیٹسوں ہیں وہ مکمل طور پر کلیر ہو چکی ہیں اور کئی جو ہیں وہ بالکل آخری مرائل کے اندر ہیں تو اس وقت یہ کہنا بالکل واضح ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بڑی باری تعداد کے اندر کم سے کم سولہ اور ہو سکتا ہے ستنہ سیٹس بھی تحریک انصاف انشاءاللہ جیتے گی یہ ساتھ کہتے ہوئے مجھے یہ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ انسان کے ہاتھ میں صرف میند اور نیت ہوتی ہے کامیابی اللہ تعالی دیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سر جھکانا چاہیے کہ یہ اس نے کامیابی تحریک انصاف نہیں یہ پاکستان کی قوم کو کامیابی مل رہی ہے کیونکہ یہ جو ساری پچھلے تین مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے میں کئی دفعہ یہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ کوئی اب سیاسی جدو جہد نہیں ہو رہی یہ تحریک انصاف کی جدو جہد نہیں ہو رہی یہ ایک سنگ میل ہے ایک جدو جہد کا کہ پاکستان کے فیصلے کیا جیسے پیچھلے ساٹھ ستر سال سے ہوتے آئے ہیں کہ بند کمروں کے اندر سازشوں کے ذریعے پیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر پاکستان کی مستقبل کے فیصلے ہوں گے یا پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کریں گے اور لوگوں کو نظر نہیں آرہا اپریل نو کی رات سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں کسی صورت میں یہ قبول نہیں ہے کہ ان کے فیصلے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر اور سودے بازی کی بنیاد پر کیے جائیں جو بھی فیصلے ہونے اچھے ہونے ہیں برے ہونے ہیں وہ پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں اور پاکستان کی عوام نے نو تاریخ صحیح کہنا شروع کر دیا تھا اور آج انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کر کے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک بلند آواز میں تمام پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اور دنیا میں جو طاقتیں ہیں ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں غلامی نہ بھر اب آگے کے فیصلے ہونے جی یہاں سے آگے کیسے جانا ہے ظاہر ہے پوری سیاست بدل گئی ہے اس نتیجے سے جو آج آ رہا ہے تو چیرمن صاحب نے عمران خان صاحب نے کل بور کمیٹی کا اجلاس بلالیا ہے کل انشاءاللہ تین بجے تحریک انصاف کی کور کمیٹی چیرمن عمران خان صاحب کی صدارت کے اندر ملے گی اور وہاں پر آگے لائے عمل کا فیصلہ ہونا ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ امپورٹڈ حکومت بٹھائی گئی اور شباز شریف کو وزیارت عزمہ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بٹھا تو دیا گیا ہے ان کو نہ یہ سمجھ میں آرہی ہے کہ کس نے بٹھا دیا نہ ان کو سمجھ میں آرہی ہے کہ کرنا کیا ادھر بیٹھ کے اور جو شدید نقصان پاکستان کو پہنچا ہے ہر لحاظ سے آپ معاشی لحاظ سے دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے پاکستان کی صحافت کو جس طریقے سے نقصان پہنچا ہے پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی ہے یہ تمام نقصان جو ہے یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے تو سیاسی حریف ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہے یہ دو مینے اور ایسے کرتے رہے تو اور ان کی سیاست جو ہے وہ غرق ہو جائے گی لیکن پاکستان کا اس کے اندر نقصان ہے شہباز شریف صاحب اب 22 جولائی کو ایک رسمی کاروائی باقی رہ گئی ہے 22 جولائی کو انشاءاللہ چودری پرویز علائی پنجاب کے وزیرحالہ بن جائیں گے انشاءاللہ خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان ازاد کشمیر میں پہلے ہی تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں تحریک انصاف اور اتحادیوں کی حکومت بننے جاری ہے اور اس کے ساتھ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے تو شہباز شریف تو بنیادی طور پر اس کے بعد اسلامباد کے وزیرعظم رہ گئے ہیں تو 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 یہ جو ہے اور یہ بھی وہ شہر اسلامباد جو دو تحریک انصاف کا ہے تو میری تو میرے خیال میں میرا سیاسی میرا سیاسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ شاید اب تحریک انصاف سے زیادہ ان کی یہ ضرورت بن گی ہے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے جائے جائے اس حیجان سے سیاسی حیجان سے اور معاشی حیجان جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس سے پاکستان کو نکالا جائے لیکن خیر یہ ان کے فیصلے کرنے کے جو ہمارا فیصلہ کرنے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ کل تین بجے کے کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی اور اس کے بعد جو پیس میں آگے گلائے ملکہ اس کے بعد صدرم صاحب یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان الیکشن میں ایکس اور وائے کا کوئی کردار تھا اور کیا پنجاب کے بعد مرکز میں بھی تبدیلی کے لیے کور کمیٹی کل گور کرے گی جیسے میں نے کہا نا کہ اب آپ دیکھیں ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے جس دن سے یہ ایک ریجیم چینج ہوئی ہے اور ایک غیر فطری حکومت وہ وارض وجود میں لائے گیا ہے ہم تو اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اور جیسے میں نے پہلے کہا تو اس کا بڑا شدید نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے تو اب جو آج کے ریزرٹس آ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اس کے بعد تو اس نظام کے چلنے کی منطق ہی کوئی نہیں مند بھی تو یہ بات صرف پنجاب کی نہیں ہے سارے پاکستان کی ہے لیکن پھر میں وہی کہوں گا اس کا حتمی فیصلہ جو ہے کہ آگے ہمارا مطالبہ کیا رکھنا ہے وہ کل چیرمنٹ کریں گے دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو واضح بالکل نتائج سامنے آگے اس واضح نتائج کے بعد نہ کیا جائے لیکن میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت ان کی پولیس ان کی جو سارا دن پولیس گردی ہوتی رہی ہے انتظام یا ان کی الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے ان کے تو وہ دھاندلی کا انظام کس پہ لگاتی ہیں وہ مریم نواز شباہ شریف پہ لگا سکتی تھی دھاندلی کا انظام یا حمزہ شباہ کے اوپر لیکن پھر بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کی اس بیان کا حسن عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیس سے پہلے حملہ شہباہ کو رغین کر کے چلے جانا چاہیے یا بائیس کے ادھار ہونا چاہیے اور بائیس تو الیکشن ہو جائے اور ابھی تک پرویز علائی ہی آپ کے کانڈیڈیٹ ہوگی جی پرویز علائی تو کانڈیڈیٹ ہیں بلکہ پرویز علائی کانڈیڈیٹ رہیں گے لیکن جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ان کا کرنے کا ہے میرا فیصلہ دنیا مسلم لیگ نون کے فیصلے کرنے کا لیکن ایک سیاسی تنزیہ کار کے طور پر میرے خیال میں جو سب سے بہتر فیصلہ ان کے لیے بنتا ہے قوم کے لیے تو ہے ہی بہتر جو ان کے لیے بنتا ہے ان کو اب نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اس نظام کے اندر ان کا نقصان ہی نقصان ہے جسے یہ بتاہیے کہ ندیم امسل چند سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے یہ باتے ہیں شیخوپورہ میں بھی کچھ حدثات ہوئے ایک بچہ ہے فیضان بارہ سال کا اس کی اوپر بھی فائرنگ کی کی ہے اس کی لیت ہوگی ایک زخمی ہے اس حوالے سے بھی کیا اقدامات ہوں گے آپ سے براب سے جی مجھے یہ ہمیں خبر پہنچی ہے انتہائی افسوسناک خبر ہے اور ہم اس بچے کے جو والدین ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ زارے ہمدردی اور تازیت بھی کرتے ہیں انتہائی افسوسناک ہے کسی کی بھی اس طریقے سے حادثے کے اندر ایک انتقال ہو جانا جو ہے وہ افسوسناک ہوتا ہے بٹے ایک نوجوان کا ایک بچے کا ہونا اس سے بھی زیادہ ہے تو انشاءاللہ وہاں پر چیئے ہماری جو ٹیم ایشے کتورہ کی وہ ان کے پاس جائیں گے بھی اور پوری طریقے سے ان کی مدد بھی کرنے کی سرے میں خان صاحب کوئی ویننگ سویٹ آج کریں گے نہیں میرے خیال میں خان صاحب آج شاید نہ تقریر کریں وہ پور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی پھر اس کے بعد کیونکہ اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا جس وقت مشکل حالات ہوں تو یہ خان صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں جس وقت سب سے مشکل کے حالات ہوں جب جیت ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہمیشہ زیادہ آگے نہیں آتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس کا بھی مجھے یاد ہے بنی گالہ میں شباز شریف نے تقریر کی تھی کمپیم کے دوران وعدے کیے گئے تھے جن جن حکوں میں کہ وہ وہاں پہ آئیں گے دوبارہ شکریہ دا کرنے کہ عمران خان ان حکوں میں دوبارہ جائیں گے میرا تو یہ ماننا ہے اور ہمیشہ سے ماننا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد کے اوپر ہمارا کوئی اندرونی مختلف رائی بھی تھی ایک سے زیادہ رائی تھی لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہ رائی ہے میرا پرانا فرمولہ ہے عمران خان عوام میں تحریک انصاف اوپر عمران خان بنی گالا میں یا پرائیم منسٹر ہاؤس میں بند تحریک انصاف نیچے تو میں تو جب وہ وزیراعظم تھے میں اس وقت بھی یقین رکھتا تھا کہ عمران خان کو عوام کے اندر ہونا چاہیے عمران خان کی سیاست جو ہے وہ کسی گملے میں لگے بے پودے کی سیاست نہیں ہے عمران خان سیاست کرتے ہیں اپنے اللہ کے امان کے اوپر اور اپنی عوام کی طاقت کے اوپر اس لیے عمران خان جو ہے وہ عوام میں اچھے لگتے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو انہوں نے وعدہ کیا کارکون عمران خان کا ہے جید عمران خان کی ہے لیکن پی ڈی آئی کا بندہ پنجاب کا سی ایم نہیں بن رہا کیا ووٹر کے اس امیٹمنٹ کی توئین نہیں ہوگی ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جب ووٹر آج ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تھا تو اس کو پتا تھا کہ چیرمن عمران خان نے کس کو نامزد کیا با ہے اور آپ نے بالکل کہا کہ وہ ووٹ بھی عمران خان کا ہے وہ سبوٹر بھی عمران خان کا ہے وہ جان بھی عمران خان پہ دیتا ہے اس لیے عمران خان کا فیصلہ وہ دل سے قبول بھی کرتے ہیں ہٹی چوک میں جشن ہوگا ہمارا ابھی کوئی جشن کی ہم بات دی کریں گے ابھی پھر واپس اوپر جانا ہے کنٹرول روم والوں نے واپس ڈیوٹی دینی ہے جب تک آروں کے دفتر سے حتمی رزالت نہیں ملتا ہم نے پیرا دینا ہے ہم نے پیرا دینا ہے